رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کرنے والے کو السلام علیکم اور بس محبت ہی کام ہے ہمارا لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے اور عبادت کے طریقے بھی وہ عطا کیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے اور کر کے بھی دکھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میسیز عثمان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا جی تینکیو ویری مچ اور زندگی کو ایزی بنانا ہے بیزی تو رہنا ہے اللہ کے ذکر اور فکر میں بیزی رہنا ہے دنیا میں دل نہیں لگانا دنیا عارضی ہے اور دنیا میں جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں ان کو ایزی لینا ہے ایزی بس اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم جیسا ہم نے کل بتایا آپ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ دو سال میں کوئی ایسا اللہ کا ولی تیار کریں جس کے پاس بیٹھنے سے سارے مسئلہ حلوں دین بھی عباد ہو دنیا بھی اور آخرت بھی کافی لوگوں نے مطلب انٹریسٹ شو کیا ہے کچھ نے تو اسی وقت فون کر کے کہا کہ ہمیں بھی شامل کر لیں ہمیں بھی بتائیں ہم بھی چاہتے ہیں دنیا کو سوشلی فائنانشلی فٹ کرنا اور دنیا کو آمن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کرے گا فضل ہوگا کرم ہوگا انشاءاللہ اور لیکن جو چیزیں ہیں یعنی جس میں انیسیسری ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کسرت رکھنی ہے اور دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مالک سب کو سلامت رکھے اور آباد اور خوشیوں سے نواز دے اور ہماری جتنی آرزویں خواہشیں سب پوری ہو جائیں تو جو فضول باتیں ہیں اور فضول چیزیں اس سے آپ نے نکلنا ہے اب ایکٹیویٹی کیا ہے کہ کم از کم آپ نے روزانہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ پانچ منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے اور کسی سے گفتگو نہیں کرنی یہ پانچ منٹ سے ہم نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے دیکھیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں کوئی بڑا مارکہ بھی نہیں ہے پانچ منٹ اگر آپ خاموشی سے بیٹھ گئے تو بڑی بات ہوگی شنواز تینکیو ویری مچ والیکم السلام ورحمت اللہ ببرکاتو اور اب یہ جو چشمہ ہم نے لگایا اس پہ کاری فاروق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی فتوہ جاری نہ کر دیں چونکہ رات کا ٹائم ہے اور یہ جو لائٹیں ہیں اور ہمیں چونکہ نیند بھی آ رہی ہے تو ہم بتانا نہیں چاہتے آپ کو کہ ہمیں نیند آ رہی ہے تو ہم نے کہا چلو آج چشمہ لگا لیتے ہیں اور ظالم نظروں سے نہ دیکھو مر جاؤں گا جانے جانا مر جاؤں گا تو آپ نے پیار کی نظر سے دیکھنا ہے اور رش کرنا ہے دوسروں کو اور جو ایکٹیویٹی ہے آج کی وہ صرف پانچ منٹ آپ نے آنکھیں بند کر کے سکون سے ریلیکس ہو کر فورگیٹ ایوریٹھی ایسے بیٹھ جائیں جیسے آپ دنیا میں ہے ہی نہیں پھر اس پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کہ کیا آپ کا تعلق اللہ سے بنا ہے میں بھی اس ایکٹیویٹی کو آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے ہوں کہ آنکھیں بند کر کے لیکن جب آپ کی مراج بن جائے گی اللہ سے تعلق بن جائے گا تو پھر آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی پھر تو کھلی آنکھوں سے خواب دکھا کریں گے جو حقیقت بند کر سامنے آئیں گے اللہ 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 اب جو مین کام ہے ہمارے دوستوں کا جو بھی ہمارے ساتھ ٹیچیں ان کا کام ہے دنیا کی مینجمنٹ دنیا مس مینج ہو گئی دنیا ڈس بیلنس ہو گئی کچھ بہت ہی ایکسٹریم مسٹ ہو گئے دین پر نکل گئے کوئی بلکل دنیا دار ہو گئے اور بس دنیا جھوٹی تو لوگ لٹے رہے تو چل دل میرے تو اب جو آپ نے کرنا ہے یہ پانچ منٹ کی ایکسرسائز روزانہ کرنی ہے ایک ڈائری پر روزانہ اپنی ایکٹیویٹی لکھنی ہے اور ٹکنالوجی کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے بس مربانی یہ کرنی ہے چونکہ ہم نے بڑے تجربے کی ہے کہ ایسی گھڑی بھی خریدی جس میں سارے نمبر فیڈ ہو جاتے وہیں سے آپ نمبر نکال لیتے جو نام ہوتا وہ گھڑی کا سل ختم ہوا سارے سل سارے کانٹیکٹس ختم پھر اس طرح بے شمار چیزیں آتی رہی اور آپ موبائل بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ سام ٹائمز آٹومیٹک یہ ختم ہو جاتے ہیں نمبر تو اس لیے بھی جن سے پیار کرو کاغذ کے اوپر لکھ کرو کہ میں پیار کرتا ہوں اے سبا مدینہ منور جا کہنا دل ہمارے سلام کہتے ہیں تو یہ جو محبت کا پیغام ہے اس کو آپ نے سر عام پہنچانا ہے پوری دنیا تک کونے کونے میں جیسے خالد بن ولید اب آپ نے جب نام ہم نے لیا تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ ان کی لائف اسٹری کو آپ نے پڑھنا ہے ہم تو اب بات کریں گے لیکن اب سٹائل شروع ہے ٹریننگ شروع ہے کہ آپ دو سال یہ کام تو ہم نے اب کرنا ہے تو اللہ اکبر لوگ ٹینشن نہ لیا کریں اگر ایک کروڑ جادو گھر بیٹھ کر کسی ایک شخص پر جو ہمارا دوست ہماری گاڑے میں بیٹھا ہوا سارے کے سارے اپنا علم اپنا زور لگا رہے تو آپ کا بال بھی ڈنگا نہیں کر سکیں گے یا اس کو اردو میں کہیں تو آپ کا بال بھی بیقا نہیں کر سکیں گے تو اب آپ نے سمجھ نہ ہے کہ یہاں پر ساری سپورٹ اللہ کی ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ سلام نے تیار کی اور پھر اس میں سواریاں بھی وہ بیٹھی جن کو اللہ نے پسند کیا اور اس میں حضرت نو علیہ سلام کو حکم آیا کہ اپنے ایک بیٹے کو اتار دیں اپنی بیوی کو اتار دیں یعنی اللہ تو اللہ ہے وہاں پہ بلڈ ریلیشن نہیں ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی اور اسی رشتے سے اللہ والے بھی عام طور پر بلڈ ریشن نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جب اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں تو ہمارا بھی کوئی نہیں اور اس لئے ہم کہتے رہتے ہیں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے داریکٹ رہے جو اللہ کا ہو گیا سمجھ لیں پوری دنیا کی مخلوق اس کی ہو گئی آخرت بھی اسی کی ہو گئی بعد تو مالک تک پہنچنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنی ہوتی ہیں وہاں پر جو آنر ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ریسیپشن کیا اوڑیک دیا دل واجہ مار دا آجہ پردیس یا واسطہ پیار دا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایک شخص ہے جو سیال کوٹ کے پیر صاحب ہیں اور وہ ہمارے آستانے پر اس مرتبہ ملاقات ہوئی تھی ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے بیوی بچے رشتے دار بہن بھائی انہوں نے کہ وہ بھی اکیلا تو ہم بھی اکیلے ہم نے کہ اللہ تو ٹھیک ہے اکیلا لیکن آپ کیوں اکیلے اتنی آٹھ نو بلین دنیا ہے یہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے پیر صاحب نے شادی کرنے سے منع فرما ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے آستانے پر ہمارے پیر صاحب کو اپنے پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پیر بھائی ہیں اور بڑے کمال کی شخصیت ہیں وہ انہوں نے فرمایا ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ اس ہستی کے لڑ کتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے دو جواب دی کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ملاؤں اور ویسے مجھے اگر سٹیٹ کے مطابق اور میت کے مطابق کو پچیس سال تو تقریبا ہو گئے ہیں تو انہوں نے شادی نہیں کی میں ہم اور فرمایا کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا تھا جب ادھر ہی دیکھتا ہوں بس اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور مربانی کریں اور آسانیہ پیدا کریں تو اب آپ نے پانچ منٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے اور پھر کالا میں بتانا ہے کہ آپ کو اس پانچ منٹ میں کیا ملا اور کیسے آپ پر سکون شخصیت بنتے چلے جائیں اور دنیا کی جو مینجمنٹ ہے اس میں جو ایک مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کھلاڑی پیدا ہوں ان کی قربت میں جو بھی عرضو لے کر آئے وہ عرضو پوری ہو ایون ایسا بھی آپ کر سکتے کہ آپ کے پاس خراب چیز لے کر آیا یعنی چلو خراب موبائل ہے جو گاڑی آئی ہے جو آتے ہوئے بہت خراب تھی چلنی رہی تھی اور اب جاتے ہوئے وہ خود بخود ہی ٹھیک ہوگی ہے تو یعنی خراب چیزیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے خراب انسان جو بیمان ہیں جو نیگٹیو کام کرتے ہیں اگر وہ آپ کی قربت میں بیٹھیں تو وہ ٹھیک ہونے چاہیے اب آپ نے یعنی ہمارے جو کھلاڑی ہیں جو تیار ہوں گے وہ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے کہ سے کہاں پہنچ رہا ہے تو اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ نکال دیا دنیا کی ہر بات دل سے نکال دی بس جو حکم ہمارے پیرسہ فرماتے ہم وہی کرتے بس اب تو جینا مرنا انہی کے نام ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے تو یہ بھی ایک ادا ہے کہ زندگی پوری نام لکھ دی اور ہم نے بھی اپنے پیر صاحب سے محبت کی ہے عشق کی ہے اور ان کی محبت میں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ لگتے جاتے ہم ان سے بھی محبت شروع کر دیتے خاص طور پہ مردوں کے ساتھ اب مردوں کے ساتھ کیا محبت کرنی لیکن محبت یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم ان کی باتیں مانا کرتے تھے چاہے وہ جائز ہوں یا نجائز ہوں کوئی اتراز نہیں کرتے تھے کوئی اوبجیکشن نہیں لگاتے تھے وہ جو کہتے وہ ہی کرتے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہم نے کچھ دوستوں نے چار پائیں دوستوں نے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں شیخ اپرا شریف جانا ہے اور ہم سب مل کر ایک گاڑی کر لیتے اور اس میں بیٹھ کر چلے جاتے تو ہمارے ایک دوست ہیں جو سرکار پا کے بہت ہی لڈلے ہیں بہت ہی کلومیٹر کی بجائے ہمیں سولہ کلومیٹر پہ بلالیا اور تین چار گاڑیاں ہمیں بدل کر وہاں پہنچنا پڑا تو ہم نے اعتراض نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم چودری صاحب یہاں آجاتے ہیں جو قریب ہے تو آپ ہمیں اتنی دور بلال رہے ہیں تو چونکہ اس میں نا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اس میں آرمی کے اصولوں کے مطابق یس سر بس ایسے چلتا ہے تو ابجیکشن نہیں ہوتا ہے اور کوئی برائیاں ڈھونڈی نہیں جاتی ہیں کاش یہ عدا بیویاں اپنا لیتی تو شہروں کی زندگی پر سکون ہوتی کہ انہوں نے جو کہنا ہے وہ مان لیں گی اور ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری کہ بیوی نکار نہیں یہ شیٹ نہیں پہنی آپ وہ پہنے اس میں اچھے نہیں لگ رہے بال ایسے نہیں بنائیں یہ چشمہ اچھا نہیں ہے جوتے بدلیں اس نے جو ہو گیا پیار ہی میں کھو گیا تو اپنے اپنے جو کرنا میں وہ آپ نے ہم سے شیئر کرنے ضرور کہ آپ کس لیول پہ پہ پہنچتے جا رہے ہیں کیا آپ صرف سبق ہی پڑھ رہے ہیں دروش شریف تیس ہزار فاروق صاحب نے پڑھا ہے اور اسی طرح ٹینچ جو کرتے ہیں تو آپ کے اندر سٹیمنا بھی ہونا چاہیے یعنی قوت برداشت کو پیدا کرنا ہے دنیا سے کٹنا ہے بس ایک اللہ کو حاضر ناظر جان ہے اور پھر وہ سمی و بصیر علیم و خبیر جب براغ کی مدد کے ساتھ فضل و کرم فرمائیں گے تو ہمیں کیا چنتہ ہم کیا جانے جادو گر کیا ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ جنات کیا ہوتے ہیں لیکن جو جادو گر ہیں ان کے بھی بادشاہ موجود ہیں جو ان کا اپنا ایریا ہوتا ہے اپنا علاقہ اسی طرح جنات جو ہیں ان کے بھی ہیڈ ہوتے ہیں ان کے بھی پرائم میسٹر دیکھنا چاہتے جیسے ہمارا پیر خانہ ہے وہاں لوگ آتے کھانا کھاتے میفیل اٹینڈ کرتے کھانا کھا کے جو بھی وہ عرض لے کراتے پوری ہو چاہتی کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پر اسی طرح ہمارے پیر صاحب ہیں آپ سرکار جب تشریف رکھے تو سب خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور مردوں سے ہاتھ ملاتے بس نہ سنتے نہ سناتے اگر کبھی موقع ملتا تو پوچھ لیتے کھانا کھایا ہے چائے پیئے اگر چائے کا ٹائم ہے تو بس ایسی زندگی ہونی چاہیے جس میں کوئی فکر نہ ہو کام ٹکا کے کرنا چاہیے ہمیں آٹھ گھنٹے میند کرنی چاہیے پیسہ کمانے کے لیے حلال کا پیسہ ہی آپ کو سیدھے رستے پر رکھے گا ورنہ دنیا اوکھی ہے اور عشق میں تو بڑے پہنڈے ہوتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اچھے کھلاڑی پیدا کر سکیں اور پھر اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم آپ کو سبق بھی بتائیں گے کام بھی دیں گے کر کے لاؤگے اچھی پوزیشن ہوگی تو اپریسییشن ملے گی ورنہ ظاہر ہے فیل تو بندہ ہوتا جاتا ہے تو آپ نے فیل ہونے کی طرف نہیں جانا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جیسے ہمیں افسوس ہو کہ ہم نے ایک پودا لگایا ہے اس سے ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ سال اور دو سال کے بعد یہ پھل دے گا اور وہ پودا ہی مرجھا جائے یا پھل نہ دے ایسے ہی سروکیں بھوٹے کتنا سیدھا تو اللہ فضل کریں کرم کریں اور ہماری بگڑی بنتی چلی جائے اور دنیا آباد ہوتی چلی جائے میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی میں تو دیوانا خواجہ کا دیوانا اپنے معاملوں کو اور اپنی لائف کو اتنا ایزی رکھیں کہ لوگ آپ سے ڈرے نہیں بلکہ آپ سے بات کر سکے آپ کے ساتھ یعنی آپ نے سوشل ہو کر رہنا ہے اتنا جاہو جلال یا جلالی طبیعت پیدا نہیں کرنی ہے اور چونکہ بعض اگر والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی موڈی نہ خراب ہو جے تو اپنے موڈ کو ہمیشہ آن رکھنا ہے اور جیسے ابھی ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو یعنی جب یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے اگر دو سال میں کسی کو کسی مقام پر بنانا ہے تو ایسا بھی ایک ایک اگزامپل پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک لڑکا تھا جو غیر شادی شدہ اور یوکے میں رہتا یوکے میں کہیں فرنچائز چلا رہا ہے غلطی سے ہم اسے مل گئے اس نے ہم سے کیلے پینگے ڈالنی شروع کر دی محبت کی پھر وہ چاہتا کہ روحانیت کی کوئی پرواز اس کو مل جائے تو جب تک اس نے غلطی نہیں کی اس کی فلائٹ ایسے جا رہی تھی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا بلکہ جب اس نے پہلے دن ہم سے فون پہ بات کی تو اتنے خوش تھے وہ کہنے لگے کہ ہماری عید آج ہو گئی ہے آپ سے بڑی عرصے سے یعنی دو تین چار مہینے سے آپ کو فیس بک پر تو آج دل کر رہا تھا کہ بس شدت جو جوش مارتی محبت کی کہ آپ سے بات ہو جائے تو بات کر بلکل ہماری عید ہو بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی پرواز کہاں گئی تقریباً چار چھے مہینے وہ خوب اسمانوں پر بلندیوں پر روحانیت کا کمال اور دنیا بھی آباد بلکل تیار ایک مرتبہ وہ گلتی سے ہمارے پاس پاکستان آئے تو آگئے اب جب پاکستان آئے تو وہ چونکہ پہلے کہیں سے بیعت تھے ان کے اپنے پیر صاحب تھے اب ان کو نہیں پتا ہمارا کام ہمارا سٹائل چونکہ ہم تو صرف پرواز دے رہے تھے ہم کسی کو مرید تو کاری نہیں رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے ہمارا تذکرہ کر دیا کہ اس طرح ایک صدیقی صاحب ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں اور وہ میری بڑی پرواز چل رہی ہے تو ان کے پیر صاحب نے جو فرمایا وہ کیا فرما دیا پیر صاحب تو انہوں نے کہا کہ صدیقی صاحب کو ہم نے وہاں پہ کہیں دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں وہاں ظاہر اکٹھے ہوتے ہوں گے سارے اب یہ بات انہوں نے ہمارے پاس آکے ہمیں بتائی تو ہمارا موڈ اسی پر آف ہو گیا ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم تو آپ آپ کو ایک کام کر رہے تھے اور آپ کو ہمارا تذکرہ اپنے پیر صاحب سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ نے تو بہت بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ کہ ہم ایک شرافت کے ساتھ آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور پھر ہم نے ان سے یہ کہا بھی کہ ہم تو نہ تین میں نہ تیرہ میں تو آپ کے پیر صاحب کو کہاں سے نظر آئیں گے تو نظر وہ آئیں گے جن کی نظر ٹھیک ہوگی ہمیں تو ہم نے ان سے یہ بتایا کہ ہمارا نہ شمار تین میں ہوتا ہے نہ تیرہ میں ہوتا ہے لیکن ہم ایک کام کر رہے ہیں ہم او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ بات کر کام خراب کر دیا اس دن کے بعد وہ ان کا زوال شروع ہو گیا جس مقام پہ ہم نے پہنچایا تھا چونکہ ہمارا موڈ خراب ہو نا اور یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی بیعت ہوں کہیں سے بھی لیکن آپ نے اپنے پیر صاحب کو ہمارے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتانا جیسے دکان ہوتی ہے اور آپ کہیں سے بھی کوئی شودہ لیتے ہیں تو ساری باتیں جا کے اپنے پیر صاحب کو تھوڑی بتاتے کہ میں نے چاول کہاں سے خریدے گی کہاں سے لیا اور اس جائیں ایز سٹوڈنٹ اب چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ہر کام پہ نظر رکھنی ہے ہر بات پہ نظر رکھنی ہے چوبیس گھنٹے شیطان جو ہے جس کا نام دجال ہے اس کی ایک آنکھ ہے اور وہ ایک آنکھ بھی لوگوں کو فالو کرتی ہے درانے کے لئے اب آپ نے دیکھنا ہے ہماری چونکہ اللہ نے دو آنکھ دیئے تو یہ دونوں آنکھ تمام سٹوڈنٹ کے پیچھے فالو کریں گی کب کہاں گلتی کر رہے ہیں اگر آپ ہم سے چھپائیں گے بھی اپنی گلتی تو کہیں نہ ایکسپوز ہو جائیں چونکہ ہمیں سارے ایس ایم ایس اللہ سبانہ وطالہ ساری ویڈیوز فوٹوز وہاں سے آتی ہیں کہ کون آپ کے ساتھ گاڑے میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے تو وہ اللہ ہے اسی لئے تو ہم بے خوف و خطر اور بے لاؤ سرویس دے رہے ہیں تو آپ نے چھپانا بھی کچھ نہیں اور بتانا سب کچھ ہے کمیونکیشن بھی فاسٹ ہونی چاہیے کہ کیا سٹیج ہے لیکن جو غلطیاں لوگوں نے کی ہیں اور پھر اس بندے کو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے حلقے سے نکال دیا کہ وہ ہماری یونیورسٹی میں رہنے کے قابل نہیں چونکہ اس نے ہماری بات کی کیوں ہے جب ہم چھ مہینے سے اس کو کہاں سے اٹھا کے چونکہ وہ بیت بھی ہیں پیر بھی ہیں پر دنیا میں تو ظلیل و خوار ہو رہے تھے تو جب کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے اور ایک دفعہ ایسا اس کو آپ نے سمجھ نہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب شروع شروع میں لوگ جاتے تو ہم میاں جی کا ہٹل ہے خاریہ میں وہاں چائے پیتے دس بیس پچاس بندے ہوتے پوری مسجد بھر جاتی اور مسجدوں میں ہی ہم بیٹھ کر چائے پانی پیتے تو یہ جو فاروق صاحب ہیں یہ ہمارے لئے سابن اور تولیہ ہم نے وضو کرنا ہے تو ہمیں پہلے بھی ہاتھ دھونے سابن سے اور وضو کرنے کے بعد بھی تو یہ لے کے کھڑے رہتے جب کہ ہم انہیں منع فرماتے کہ دیکھو ہم وضو کریں تو آپ کھڑے نہ ہو آپ اپنا کام کریں ہم پر ان کا نام ظلفقار ہے وہ ہیئر ڈریسر ہے اس کھاریاں ہوتل پر ہی وہ ایک دن آ کر ان کے سامنے ہمیں کہنے لگے کہ یہ جو لڑکا ہے فاروق صاحب یہ کوئی آپ سے مقام حاصل کر کے رہیں گے اور فاروق صاحب کو بھی دیکھنے لگے کہ انہوں نے ایسا ایکشن کیوں کیا آپ نے آپ کو ایک سپوز کیوں کیا چھپا کی کیوں نہیں رکھا اپنی محبت کو کہ اگر انہوں نے تولیا اور یہ رکھنا ہے تو یہ تو بڑا ایزی کام ہے کہ رکھنے پاس اب وہ کھڑے ہو کر ایک بندہ نوٹ کر رہا ہے تو آپ نے اس سے کی جائے اسے پتہ نہ ہو اور اگر شادی سے پہلے یہ بات پتہ لگ جائے کہ کون میہ بیوی بننے والے ہیں یعنی محبت شادی سے پہلے شیطانیت ہوتی ہے یہ بھی آپ نے سمجھ نہ ہے یا ہمارا جو فلسفہ ہے یا ہمارا سوچنے کا انداز ہے وہ بہت ہی پیارا اور صاف سترہ ہے کہ شادی کے بعد کھل کھلا کے محبت کریں کھل کھلا کے لیکن شادی سے پہلے مربانی کریں اپنی توجہ نماز روزے حج زکاة پہ رکھیں ورنہ پچتاؤ گے ساری لائف کیا کیا اور چونکہ رکافتیں بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر بندی شہ اور پتہ نہیں یہ پوری ایک دنیا ہے جادو گروں کی بھی ان کا بھی ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح جنوں کا ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے ہمت کرنی ہے ہمت بات جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور اس کے لئے اللہ سے مدد مانگنی ہے روز جو ہے اس کو رکھنا ہے اس دماغ کو کنٹرول رکھنا ہے زیادہ سوچنا نہیں ہے زیادہ پسانا نہیں ہے نہ خود پسنا ہے نہ کسی کو پسانا ہے اور ظاہر ہے محبت تو ہم سب سے کرتے ہیں محبت نہیں کریں گے تو اور کام ہمارا ہے کیا ہم نے تو سارا کو چھوڑ رکھتے ہیں اب ایک چلتے چلتے ایک عجیب سی بات آپ سے کر کے پھر اجازت لیتے ہیں چونکہ کام تو کرنے سے ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ چونکہ جب انسان کا تعلق اسے سے بن جائے شازیہ جی تینک اللہ اکبر اللہ اکبر آج کیا نام کومل خان ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح اور یہی کام ہماری بیوی ہم سے کرتی رہتی تھی وہ جب دنیا میں کچھ بھی ہو یعنی اگر زلزلے بھی آتے تو ہم ہی الزام دیتی بارش ہو رہی ہے تو ہم پر الزام اور دنیا میں اگر کرپشن ہو تو بھی ہم پر الزام کہ آپ کچھ کرتے نہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمارا اسے امس آ جاتا ہے بس اور یہ بہت زیادہ لوگوں نے الزام لگایا ہوا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق آپ کا میسج آتا ہے تو اللہ فضل کرے کرم کرے اور آپ کے سارے ارمان پورے ہوں لیکن ایک بات جو ڈاکٹر کامران اور عبیل مدنی صاحب کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت پیار کے ساتھ ایک دور تھا جب ہم کچھ اس قسم کے زیادہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو ہم نے اس دور میں یہ کہا کہ جتنے بھی ناچنے والے اور گانے والے یعنی آواز کا جادو جگانے والے فلمی دنیا کے لوگ اور ٹی وی اور جتنے بھی یہ لوگ یہ سب ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے تو ایک فیملی ہے جو دھوک سیدہ میں ہوتی ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی قریب تھے اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے انہوں نے کہا سر وہ الکا جی کو بھی ساتھ رکھ کہ یہ جتنے بھی فلمی دنیا کے لوگ ہیں نام گناتے رہے کہ شریعہ گھوشال اور جتنے بھی تو اس میں الکا جی شامل نہیں تھی تو اس فیملی نے کہا کہ سار وہ الکا جی کو بھی ساتھ رکھ لینا ہم میں کہ ٹھیک ہے ان کو بھی لے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کامران صاحب آپ نے خصوصی اس بات کو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ہندو سیخ عیسائی یعنی غیر مذہب بیگانے لوگ کیا ہمارے ساتھ جنت میں جا سکیں گے اب اس کی ایک ایک اگزامپل ہم آپ کو دیتے چونکہ سوال تو ان لڑکیوں نے بھی کیا کیسے ہوگا کہ جنت تو بڑی ڈیمانڈنگ ہے وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے ہم نے ان سے کہا کہ اگر دو دو بندے ہر مذہب کے ہم لے کر ڈاکٹر کامران کے گھر چلے جائیں تو ڈاکٹر کامران کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں وہ تو ہمیں دیکھیں گے نا کہ صدیقی صاحب کے ساتھ یہ پورا کافلہ چلا آیا ہے جس میں سو بندے ہیں اور تمام مذہب کے لوگ ہیں چونکہ آج ہی ڈاکٹر ارسلان صاحب نے بتایا کہ تقریبا چار ہزار مذہب ہیں تو اگر ایک ایک بندہ دو دو لیں گے تو آٹھ ہزار بندے ہیں ڈاکٹر کامران صاحب اگر ہم ان کو لے کر آجائیں آپ کے گھر تو کیا آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے کیا آپ نہیں ٹھہرائیں گے اور کس کی وجہ سے ہماری وجہ سے چونکہ ہماری دوستی آپ کے ساتھ تو پیار محبت تو ہمارا ہے تو اگر ایک انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ نہیں کرے گا اصل تو مخلوق اسی کی ہے اور اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہماری گاڑی میں بیٹھ جو بس کامران صاحب اور عبیل مدنی صاحب سے گزارش یہ کہ آپ فکر نہ کریں کہ کوئی غیر مذہب ہے تو ان کا کیا بنے گا اللہ سب کا ہے ہو سکتا ہے وہ ہم سے عالی مقام پہ بیٹھے ہوں ہم صرف مسلمانیت پہ بیٹھے ہیں تو اور یہ بھی ہماری سوچ ہے یعنی ایک کرسچن ہے وہ ہمارے پاس آگیا غلطی سے اور آ کر کہنے لگا سار میں مسلمان ہو گیا ہوں کامران صاحب وہ کہنے لگا ایک کرسچن لڑکا آ کر مجھے کہنے لگا یہ پرانی باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ریپیٹ تو کرنی پڑتی ہسٹری تو اسی طرح بنے گی تو ہم اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے ہم نے کہ کردار نہیں ہے سچ اس لیے بھی ہم پریشان تھے کہ یہ بھی آگیا ایک اور نیا آگیا تو آپ لوگ جو مسلمان کرنے کے چکر میں رہتے ہیں تو پہلے اپنے من کو تن کو دھن کو تو مسلمان کریں کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کی زبان سے نکلی بات وعدہ تو پورا ہوتا نہیں عبیل مدنی صاحب لوگوں کو مسلمان کرنے چلے کردار بنائے نا کول اور فیل میں اتضاد کیوں ہوتا ہے تو ہم تو مسلمانوں سے پہلے ہی بہت تنگ ہیں آپ سمجھے نہیں ہمیں ہمارے ساتھ رہ کے بھی ہمیں نہیں سمجھ رہے جبکہ ہم کھول کھول کے ہر سیدھا کریں کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھیں ہمیں کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ بڑے دائی بنتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دین کا کام کرنے کے لئے چن لیا اور کول اور فیل میں تو ہم خود یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ فضل کرے میں چاہتا نہیں ہو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم صدیقی ہمارا نام ہے اور یہ ہمیں ہمارے پیر صاحب نے بنایا یہ دنیا ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے آپ جانتے ہو لیکن ہمارے جیسے اس دنیا میں ایک ایسی ہوتی ہے تو اللہ صبح نوہ تعالی نے اور ہمارے پیر صاحب نے ہمیں ایک آثورٹی دی کہ تم جس کو لے کر آوگے ہم اس پہ کرم کریں گے تمہاری گاڑی میں جو بیٹھے گا اس پہ کرم میرے رب کا ہوگا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے آپ تو خود ایسے مسافروں کے سو دفعہ سوچتے رہتے ہو کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں ایسا کیوں ہوتا ہے ایک گاڑی پسند نہیں آتی اور ابھی ایک میسج بھی آیا فیس بک پر بڑا خوبصورت سا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے جنت میں کون لوگ جائیں انہوں نے کہ آپ کی دعاؤں میں رکھا کیا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دعا اس سے کرانی چاہیے جس کی قبولیت ہو ایسے کھیل تماشا نہ بنائیں دین کو دین وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ سلام نے دیا تھا دین وہ تھا جو صحابہ اکرام نے اپنایا یہ کون سا دین لئے پھرتے ہو ہر وقت لوٹے لوٹے تو ہم سیاست دانوں کو کہتے اپنے گریبان میں بھی تو مو ڈال کر دیکھیں کبھی جان کر دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے کیا ہم ڈٹے رہیں گے اگر مشکل آئی اللہ ہو اکبر تو کام کو سمجھ نہ ہے اور اب آپ نے جو بھی بات ہماری ان باتوں سے نکلتی ہے جس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ ہمیں ضرور سمجھائیں اور جو بڑا گوشت ہے گو کہ ہم پسند نہیں کرتے لیکن اگر کوئی شخص بڑا گوشت قربانی دے رہا ہے تو آپ اسے صرف اتنا بتائیں کہ ہمارے جو پیرو مرشد ہیں اور ہمارے جو استاد ہیں وہ بڑا گوشت پسند نہیں کرتے اگر کہیں سے آئے تو آپ لیں بھی نہیں چونکہ پھر اس کی ڈسپوزل مشکل ہو جاتی ہے جیسے ہماری بیگمتی وہ کہتی چلو ہمسائے کو دے دیں گے کیوں دیں گے ہمسائے کو چھوٹا کیوں نہیں دے سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 جو چیز آپ کو پسند ہے وہی دوسروں کے لئے پسند کرنی ہے تو ہم بلکل سٹیٹ فارورڈ اپنی بیوی کے ساتھ جبکہ بیوی جو سوشل تھی نا ہمسائیں کو دے نا اور جتنی خواتین اور مرد ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے وہ کم از کم اپنے گھر میں بتا دیں کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں کوئی ہمارا دوست ہے کوئی ہمارا ٹیچر ہے کوئی رہنما ہے یہ چھپائیں نہیں لوگوں سے ڈر کس بات کا ہم نے کون سی آپ سے کوئی فیس لینی ہے یا آپ کو کانزی کروائی کرنی ہے ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ جائیں گی شریعہ گوشال جائیں گی تمام گانے والے تمام نچنے والے جو جنت میں نہیں جائے گا اور ہمیں پسند ہوگا ہم اگر وہ دوزخ میں چلا بھی گیا تو ہم اکبر اللہ اکبر تو جزا کر اللہ خیر ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظار چلے جزا کر اللہ خیر تین کی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظار چلے